بیگم کورٹ چوک میں چھائے یہ گہرے بادل سامن کی گھٹا ہے نہ دسمبر میں پڑھنے والا کوہر اور دھن یہ تو وہ گرد ہے جو ٹوٹی سڑک پر چلتی گاڑیوں کی وجہ سے اڑ رہی ہے شہری اس کو دول مٹی کہتے ہیں جو مو اور ناک کے راستے ان کے پھیپڑوں اور میدوں کو متاثر کر رہی ہے لیکن انتظامیہ شاید اس دول کو ایسا غازہ سمجھ بیٹھی ہے جس کے بغیر شہریوں کے چہروں پر دمک نہیں آ سکتی اس لیے تو آج تک کسی نے اس دول مٹی کو ختم کرنے پر توجہ نہیں دی شہری آجیز آ چکے ہیں کہ ایک طرف اڑتی دول دوسری طرف نکاسی کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے طلاب کا منظر پیش کرتی سڑک موٹ کی صورتحال آپ لوگ سامنے نہ سیوریج ہے نہ کوئی نظام ہے دیکھ لیں کتنے کھڑنے بارشے ہوتی ہیں تو بہت پانی کھڑا ہو جاتا ہے ٹرافک کی بہت پرابلم ہو جاتی ہے دو دو گھنٹے لائنے لگ جاتی ہیں سڑک کہیں سے ٹوٹی پھوٹی ہے تو کسی جگہ گندہ پانی جمع ہے جس کی وجہ سے یہاں حادثات روز کا معمول بنے ہوئے ہیں انتظامی داروں اور منتخب نمائندوں کو کئی بار اہلِ علاقہ شکایات کر چکے ہیں لیکن کسی نے اس آفت زدہ سڑک کا دورہ تک نہیں کیا ایمپی ایمین نے ادھر نہیں آ رہے بھی کوئی رو چکر نہیں لہا رہے بھی جناب ہے سڑک نہیں بان رہی اس واسطے جڑا سڑک کسی کہنے ہیں کہ سڑک بنے پٹرول پانپالے جڑے نے انہوں نے سڑک تھوڑی جی بنائی ہے ان دیو ہے تھوڑا رستہ ٹھیک ہے نیتے رستہ جڑانا ہے بہت خراب ہے گا سڑی گلدارے شیو ہے جو میر بانی کرنا روڈ جڑا ہے انہوں ٹھیک را دینا انہوں بنوا دینا اہلے علاقہ کا کہنا ہے کہ وہ تمام ٹیکس ادا کرتے ہیں اس کے باوجود ان کو درپیش مسائل حل نہیں کیا جا رہے اگر شہر کے اندر سڑکوں کا یہ حال ہے تو دور دراز علاقوں میں کیا صورتحال ہوگی کیمروین ناطف یاسین کے ساتھ عمران یونس سیٹی فارٹی ٹو بیگم کورٹ